دیئر فرنڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اسلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہبویت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈیفرنس بیٹوین پلازما اینڈ سیرم اور آج آپ دوستو جانو گے بہت شورٹ سی ویڈیو ہے میرے ساتھ رہیے گا آپ جتنی بھی ڈیفرنس ہے پلازما اور سیرم کے بارے میں وہ جان پاؤ گے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستو سیرم اور پلازما ٹھیک ہے دوستو سیرم کیا ہے دوستو سیرم ایک ایسا فلویڈ ہے ٹھیک ہے جس میں کلوٹنگ فیکٹر نہیں ہوتا کونسا کلوٹنگ فیکٹر فائبرینوجن اور اس کے علاوہ اور جتنے پروٹینز ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن پلازما جو ہے اس میں فائبرینوجن ہوتا ہے اور یہ سالوبل پروٹین ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے پروٹینز جو ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو سو ایک تو بڑا فرق یہ ہو گیا کہ سیرم میں فائبرینوجن نہیں ہوتا پلازما میں فائبرینوجن ہوتا ہے اور اس فائبرینوجن کا کام کیا ہے دوستو اس کا کام ہے بلڈ کو کلوٹ کرنا تو اگر ایک مرتبہ سیرم بن جائے دوبارہ یہ کلوٹ نہیں ہوتا لیکن اگر پلازما بنے ٹھیک ہے تو پلازما دوبارہ کلوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں فائبرینوجن ہوتا ہے سیرم جو ہے دوستو تو یہ کلوٹ ہونے کے بعد لیا جاتا ہے جب بلڈ کلوٹ ہو جائے تو ہم اس بلڈ کو سینٹریفیوج کرتے ہیں تو اس سے جو فلویڈ نکلتا ہے اسے سیرم کہا جاتا ہے لیکن پلازما جو ہے یہ ہم انٹی کواغولنٹ میں جب بلڈ کو مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم سینٹریفیوج کرتے ہیں تو ہمارے پاس پلازما آتا ہے ٹھیک ہے سو پلازما جو ہے وہ انٹی کواغولنٹ مکس بلڈ سے آتا ہے لیکن سیرم میں کسی بھی قسم کا انٹی کواغولنٹ نہیں ڈالا جاتا ہے جس طرح ای ڈی ٹی اے ہو گیا یا ہپرین ہو گیا یا سوڈیم سائٹریٹ ہو گیا اس طرح کا کوئی بھی انٹی کواغولنٹ جو ہے وہ سیرم میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن پلازما میں انٹی کواغولنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد سیرم فلویڈ ہے پلازما جو ہے یہ لیکوڈ ہے فلویڈ سے مطلب کیا ہے فلویڈ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے اس سبسٹانس کو کہا جاتا ہے جس کی مومنٹ جس کا فلو بہت زیادہ آسان ہوتا ہے لیکن لیکوڈ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا باری ہوتا ہے اور اس کی مومنٹ اتنی آسان نہیں ہوتی پلازما اس لیے باری ہوتا ہے کیونکہ اس میں فائبرینوجن ہوتا ہے اور کافی سارے اور پروٹینز ہوتے ہیں اس کے علاوہ و بی سی اور آر بی سی یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سو سیرم کا دوسرا کیا فرق ہے اس میں انٹی کواغولنٹ سیرم میں ہم نہیں ڈالتے یعنی بلڈ میں ہم نہیں ڈالتے ٹھیک ہے بلڈ کلوٹ ہو جائے تو ہم اسے ڈائریکلی سینٹری فیوج کرتے ہیں اسے سیرم نکلتا ہے لیکن پلازما جو ہے اس کے لیے انٹی کواغولنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم سینٹری فیوج کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو سیرم میں کسی بھی قسم کا کلوٹنگ فیکٹر نہیں ہوتا تھرٹین ٹو فورٹین لگ بگ کلوٹنگ فیکٹر ہیں جن کا کام ہے خون کو جمانا ٹھیک ہے خون کو کلوٹ کرنا تو سیرم میں ایسا کوئی کلوٹنگ فیکٹر نہیں ہے البتہ پلازما میں کلوٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں اور یہ سیرم کو بھی کیری کرتا ہے سیرم جو ہے والیوم میں بھی کم ہوتا ہے اس کی والیوم جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ کم ہوتا ہے اس کمپیر ٹو پلازما ففٹی فائف پرسنڈ بلڈ جو ہے اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پلازما ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل بلڈ میں سے ففٹی فائف پرسنڈ جو ہوتا ہے یہ پلازما ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دوستو سیرم جو ہے یہ موسٹی بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے اس کا نکالنا اس کو سیپریٹ کرنا ٹھیک ہے کس طرح ڈیفکلٹ ہوتا ہے پہلے آپ انتظار کرو گے کہ خون کلوٹ ہو پورا خون جم جائے ٹیوب میں اس کے بعد آپ سینٹریفیوج کرو گے لیکن پلازما آپ جیسی انٹیکواغولنٹ میں ڈالو گے مکس کرو گے تو ڈائریکلی اسے سینٹریفیوج کر دیں اور اس سے جو چیز نکلے گی وہ پلازما نکلے گی تو بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے اس کا پروسس کہ پلازما کو جلدی ہم نکال سکتے ہیں بلڈ سے لیکن سیرم کو نکالتے ہوئے ٹائم زیادہ لگتا ہے سیرم جو ہے اسے ہم سٹور کر سکتے ہیں ٹو ٹو سکس ڈگری سنٹیگریٹ پر فور سیورل ڈیز یا منس لیکن فروزن پلازما جو ہے جو پلازما ہمارے پاس نکلتا ہے تو اسے ہم ایک سال تک رکھ سکتے ہیں فریزنگ ٹمپریچر پر اس لئے ایسے فریش فروزن پلازما بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے سیرم میں پروٹینز ہوتے ہیں لیکن کون سے الیبیومن اینڈ گلو بولینز سیرم میں الیبیومن اینڈ گلو بولینز پروٹین ہوتے ہیں اور پلازما میں کلوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں اور وارٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ جو سیرم ہے جو سیرم ہے زیادہ تر بلڈ گروپنگ چیکنگ کیلئے یوز ہوتا ہے روٹین کمیسٹری میں جتنے ٹیسٹ ہیں روٹین کمیسٹری میں ہمارے پاس بلڈ شوگر ہو گیا یوریا کریٹینین رینل فنکشن ٹیسٹ اس کے علاوہ لیور فنکشن ٹیسٹ کارڈیئک پروفائل کارڈیئک مارکرز سپیشل کمیسٹری جتنے ٹیسٹ ہیں ہمارے پاس وائٹامنز کے ٹیومر مارکرز کے اور سیرولوجیکل ٹیسٹ جتنے ہیں ہمارے پاس جس طرح ویڈال ٹیسٹ ہو گیا آر ایفیکٹر ہو گیا سوٹائٹر ہو گیا بروسیلوسس کا ٹیسٹ ہو گیا تو جتنے سیرولوجیکل ٹیسٹ ہیں جو آئی سی ٹی پر رن ہوتے ہیں جو اگلوٹنیشن ٹیسٹ ہیں روٹین کمیسٹری کی ٹیسٹ سپیشل کمیسٹری کی ٹیسٹ یہ سارے کے سارے ہم سیرم سے کر سکتے ہیں لیکن جو پلازما ہے تو ان سے یہ ٹیسٹ ہم نہیں کرتے کیونکہ پلازما میں تھوڑا بہت بلڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہ ٹیسٹ میں تھوڑی بہت فالس پوزیٹیو ریزلٹس آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے سیرم بیسٹ ہوتا ہے لیکن پلازما جو ہے تو یہ زیادہ تر ان پیشنٹس میں یوز ہوتا ہے جنہیں ہیموفیلیا ہو تو پلازما انہیں ٹرانس فیوس کیا جاتا ہے شوکس کے پیشنٹ میں بنز جو پیشنٹس جل جاتے ہیں کیونکہ اس پلازما میں کلوٹنگ فیکٹر ہوتا ہے اور باقی کے کلوٹنگ فیکٹر پرابلمز جن لوگوں میں ہوں تو انہیں ہم پلازما جو ہے وہ ٹرانس فیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ پیشنٹس کو بہت زیادہ ہوتا ہے پلازما کا اور سیرم کا فائدہ ٹیسٹ میں لیپ میں ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں سپیشل کمیسٹری روٹین کمیسٹری یا سیرلوجیکل ٹیسٹ اس میں سیرم کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دوستو تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو سیرم اور پلازما سیرم بلٹ کلوٹ ہو جاتا ہے اور اسے ہم سنٹریفیوج کرتے ہیں تو اس سے سیرم نکلاتا ہے سیمپل اس میں کوئی انٹیکواغولنٹ نہیں ہوتا لیکن جو پلازما ہوتا ہے تو اس میں ہم انٹیکواغولنٹ ڈالتے ہیں پھر سنٹریفیوج کرتے ہیں تو اس سے پلازما نکلتا ہے اور اس میں و بی سی انڈ پلیٹلیٹس بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اور آر بی سی بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو سیرم کیا ہے دوستو پلازما سے جب آپ کلوٹنگ فیکٹرز ریموف کر دو تو وہ چیز کہلاتی ہے سیرم ٹھیک ہے کیونکہ سیرم میں کلوٹنگ فیکٹرز نہیں ہوتے اور پلازما میں کلوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں تو دوستو یہ تھا ڈیفرنس بیٹوین سیرم اینڈ پلازما امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اللہ